پاکستان کی معروف ٹی وی میزبان تارک عزیز شو اور بزمین تارک عزیز جیسے شہرہ افاق ٹی وی پروگرام سے شہرت پانے والے تارک عزیز اب اس دنیا میں نہیں رہے دیکھتی آنکھ ہو سنتے کان ہو آپ کو فرزانہ تالپور اور تارک عزیز کا سلام پہنچے معروف ٹی وی کمپیر ادھکار عدیب شائر اور سابق کو رکن قومی اسمبلی تارک عزیز انتقال کر گئی تارک عزیز کی عمر چراسی برس تھی اور وہ گزشتہ کچھ عرصے سے علیل تھے انیس سو چھتیس میں بھارتی شہر جالندر میں آگ کھولنے والے تارک عزیز قیام پاکستان کے بعد اپنے خاندان کے ہمراہ صوبہ پنجاب آگئے انہوں نے ساحی وال میں اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی اور ریڈیو پاکستان لاہور سے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا جبکہ انیس سو چونسٹھ میں پاکستان ٹیلی ویجن کا قیام عمل میں آیا تو تارک عزیز کو پی ٹی وی کے سب سے پہلے مرد اناؤنسر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا تارک عزیز انہیں اصل شورت پی ٹی وی کے معروف گیم شو نیلام گھر سے حاصل ہوئی وہ اس پروگرام کی کم بھیش چالیس سال تک میزبانی کرتے رہے انہوں نے متدد فلموں میں بھی اداکاری کی جوہر دکھائے فنی خدمات پر انہیں انیس سو بانوے میں پرائیڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا تارک عزیز انیس سو ستانوے سے انیس سو ننیانوے تک رکن قومی اسمبلی بھی رہے وہ عدیب تھے شاعر تھے فنکار تھے اور اردو عدب کے فروغ کے لیے کام کرنے والی نمائی شخصیات میں شامل تھے ان کے انتقال پر شعبیس سیاسی اور سماجی حلقوں کے ساتھ عوام کی جانب سے بھی گہرے دکھ اور رنچ کا اظہار کیا گیا ہے تکلیف دے یہ دن ہے بہت عذیتناک میرے لیے چونکہ میری خاصی ان کے ساتھ تفاقت رہی ہے ہمارے تو سینئر تھے اور میں نے تو سمجھیں کہ بہت کچھ سیکھا ہے ان سے برے وقت میں ایک اور ستمہ جو پاکستانی قوم کچھ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی محفرت کرے اور انہیں جنتوں میں عالی مقام دے ایک عہد کی ختمہ ہوا ہے حج اور میں نوملی ایسی باتیں کم کرتا ہوں کہ ان کا کسی کا خلاق اور نہیں ہو سکے گا جی وہ واقعہ تنیک ایسی عہد ساتھ شخصیت تھے یہ بہت بڑا ستمہ ہے اور اس کو تو ٹیلیوین کی آواز کی موت ہے یہ ٹیلیوین کی آواز بخشنے والے یہ شخصیت تھے تارک عزیز صاحب اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی قادر شخصیت آپ کو پرفارمنگ آرڈ میں اور کوئی نظر نہیں آتی تارک صاحب جو سیڈیاں چڑھ کے جس مندل پر پہنچے تھے ابھی وہ سیڈی پہ بھی نہیں ہیں ابھی وہ سیڈی پہ ایک پیر بھی نہیں رکھا انہوں نے لیکن یہ خصور ان کا نہیں ہے باہت دراصل یہ ہے کہ جب تارک عزیز صاحب آئے تھے اوہبیسلی وہ ایک ینگ آرٹس تھے اور بہت کچھ کرنے کا جذبہ ان میں تھا سیکھنے کا جذبہ تھا یہ انسان کے اندر ہوتا ہے یہ سب کچھ یہ سمجھ لے کہ ایک پاپ جو ہے ٹیلی ویزن کا وہ ختم ہو گیا تارک عزیز صاحب اتنے شفقت والے اور اتنے پیار والے بندے تھے علمیوں نے جنہ نصیب کرے غریب پرور تھے غریبوں کی مدد کرتے تھے اور بے لوس لوگوں کو مدد کرتے تھے